تو دوستو آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک چال ہے اور یہ میرے پاس گراری ہے طرف کہ ہماری گراری جو ہے کیوں ٹوٹ جاتی ہے اور گھاس لینا کیوں بند کر دیتی ہے اور گراری جو ہے جلدی ختم کیوں ہو جاتی ہے آج بہت ہی اہم باتیں ہوں گی بہت ہی اہم باتیں آج آپ کو مہم باتیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست جوید اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیپ چینل اہم خان پدیس جیم دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے وہ ویڈیو یہ ہے یہ ہر کسی جس کے گھر میں مشین ٹوکا مشین لگی ہوئی ہے اس کے بہت کام کی ہے تو ایک دوست نے مجھ سے ورسا پہ رابطہ کیا ہے کہ ہماری ٹوکا مشین کی جو گراری ہے وہ ٹوٹ گئی ہے پھر ہم نے نئی گراری لی ہے اور مشین پر جب لگائی ہے تو اوپر نیچے ہو رہی ہے ٹھیک سے جو ہے کام نہیں کر رہی جو ہماری گراری ہے وہ جو ہے بلکل رک جاتی ہے مشین گھاس لینا بند کر دیتی ہے تو ذہری بات ہے دوستو جب گراری رکے گی تو مشین گھاس لینا بند کر دیتی ہے تو اس کا مسئلہ کیا اس کا سلوسن جائے اور ویڈیو سے تھوڑا ہٹ کے میں آپ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے جو ہے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو میں ہر ویڈیو میں اپنا نمبر دے دیتا ہوں اگر آپ کی کوئی بھی میں ٹوکا مشین کا مسئلہ ہو موبیل تو ماشاءاللہ ہر کسی کے پاس میں وارڈ سپ کو چلائی ہوئی ہے یہ میرا دیوترہ سچی والے جو نمبر یہ وارڈ سپ کا نمبر ہے تو آپ نے ٹوکا مشین کی ویڈیو بنانی ہے جو بھی آپ کی ٹوکا مشین کا مسئلہ ہے اس کی ویڈیو بنانی ہے ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے پھر میں دیکھوں گا پھر آپ کو آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا دوست ہیں بہت سارے جو ہے مجھ سے وارڈ سپ پہ رابطہ کرتے ہیں اور ایسے ہی رابطہ کرتے ہیں پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ویڈیو بنا کر مجھے سینڈ کرو پھر بہت سارے جو ہے وقت لگ جاتا ہے میں نے کیوں نہ آج میں نے سوچا کہ آج ویڈیو بنا رہا ہوں کہ دوستو کو الڈیو بتا دیتا ہوں کہ آپ کس طرح مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹروپک کی طرف کہ ہماری گراری جو ہے کیوں ٹوٹ جاتی ہے اور گھاس لینا کیوں بند کر دیتی ہے اور گراری جو ہے جلدی ختم کیوں ہو جاتی ہے آج بہت ہی اہم باتیں ہوں گی بہت ہی اہم باتیں آج آپ کو میں بتا رہا ہوں چلی اپنی مشین کی طرف چلتے ہیں تو آپ کو میں وہاں سے پریکٹیکل کر کے دیکھیں تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہماری گراری لگتی ہے یہ جگہ جو ہے تھوڑی تھوڑی گسی ہوئی ہے تو جو ہماری پرانی مشین ہوتی ہے یہ جو ہے جگہ دیرے دیرے گستی گستی جلتی گست جاتی ہے تو یہ جگہ جلتی کیوں گستی ہے جب آپ اس پہ جو ہے مبلیل نہیں لگاتے تو پھر یہ والی جگہ بہت جلتی گست جاتی ہے جب یہ جگہ گستی ہے تو زہری بات ہے گراری جو ہے پیچھے ہو جاتی ہے جب گراری پیچھے ہوتی ہے تو ساتھ جو چال ہوتی ہے جو گراری کو چلاتی ہے وہ گراری کے دانتوں کے اوپر جو ہے چڑ جاتی ہے جب گراری کے دانتوں کے اوپر چڑتی ہے تو گراری کو توڑ دیتی ہے اور مشین گھاس لینا بھی بند کر دیتی ہے تو چلیے میں آپ کو پرکٹیکل کر کے مزید دکھاتا ہوں کہ گراری جو ہے کیسے جو ہے مشین توڑتی ہے تو یہ میرے پاس چال ہے اور یہ میرے پاس گراری ہے تو جب ہماری نئی مشین ہوتی ہے تو چال جو ہے گراری کے دانت اوپر بلکل برابر لگتی ہے دیرے دیرے وہ والی جگہ جب گستی ہے جو ابھی میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھائی ہے تو گراری ہماری پیچھے ہوتی جاتی ہے جب گراری پیچھے ہوتی جاتی ہے تو پھر دانت جو ہے آدھے لگتے ہیں تو گراری بہت جلتی ختم ہو جاتی ہے دیرے دیرے جب گراری پیچھے ہوتی ہے تو چال ہماری گراری کے اوپر چڑ جاتی ہے جب چال چڑتی ہے تو پھر اڑیک لگتا ہے گراری ٹوٹ جاتی ہے تو دوستو اور وجہ کونسی ہوتی ہے جب گراری مسئلہ کرتی ہے جلتی ختم ہو جاتی ہے جب آپ نئی گراری لگاتے ہیں شافٹ میں تو سراغ تھوڑا کھلا ہوتا ہے اس کا ہول کھلا ہوتا ہے تو اس کو ادھر ادھر پلے ہوتی ہے جب پلے ہوتی ہے تو پھر گراری بھی ادھر ہو گئی تو پھر دانت چال کے اوپر آدھر لگنے لگ جاتی ہے تیڑی ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے چورس بوچھ لگوانا ہے پھر آپ نے گراری لگانی ہے اور جو وجہ جو ہماری مشین رک جاتی ہے گھاس لینا بازن کر دیتی ہے وہ بھی یہی وجہ ہے تو گراری جب پیچھے ہو جاتی ہے تو پھر دانت چال کے اوپر نہیں لگتے تو یہ چال بلکل خالی پھرتی رہتی ہے اور گراری رکی رہتی ہے تو دوستو آپ یہ لال ٹیک والی جگہ دیکھ رہے ہیں آپ نے جتنی شافٹ موٹی ہے اتنی جو ہے نا واشل نہیں لینی آپ نے جو ہے نا شافٹ جتنی موٹی ہے اتنی جو ہے ایک ستر واشل جو ہے کھلی لینی ہے یا دو ستر کھلی لینی ہے واشل لگا کے پھر آپ نے گراری لگانی ہے جب گراری آپ لگائیں گے تو گراری آگے آ جائے گی جب گراری آگے آگے گی تو ہماری جو ہے چال کے اوپر لگنے لگ جائے گی جب چال کے اوپر لگے گی تو پھر ہماری قراری جو ہے بلکل صحیح طریقے سے چلے گی تو گھاس جو ہے بلکل جو ہے ٹھیک طریقے سے لے گی تو دوستو یہ تھی آج کی میری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت پسند رہی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبکرائب کر دیں آپ تک کے لیے اللہ حافظ